اور امام ابو دعود امام ترمزین کو حدیث حسن کہہ رہے ہیں اور حسن صحیح کے حکم میں ہوتی ہے احتجاج میں اور یہ امام شافعی نے اپنے مسند میں روایت کی ہے امام بہکی نے سنن کبرہ میں روایت کی ہے شعب میں روایت کی ہے شعب الایمان میں امام ابن ماجہ میں روایت کی ہے امام ابو یالہ نے روایت کی ہے کول آئیمہ نے روایت کی ہے امام بخاری مسلم کے شیخ شیخ امام ابن عبی شہبہ نے کتاب العدب میں روایت کی ہے امام ابن عبی شہبہ نے کتاب العدب کا پہلا با بھی ہاتھ پونچ چومنے کا قائم کی جائے کتاب العدب کی ابتداء بھی تکبیل ید و تکبیل رجل سے کی ہے ہاتھ چومنا اور ہاتھ اور پونچ چومنے کی حدیثیں رائے ہیں ابتداء عدب اسلامی کی کتاب العدب کیا امام بخاری کون سا عدب سکھا رہے ہیں ویسٹرن عدب یا اسلامی کا عدب بولیے مغربی عدب سکھا رہے ہیں یا مصطفیٰ کا عدب غیر اسلامی عدب یا اسلامی عدب سنت رسول کا عدب امام بخاری سکھا رہے ہیں امام ابن عبی شہبہ سکھا رہے ہیں وہ پہلا باب اٹھا کے دیکھئے کتاب العدب پہلا باب ہاتھ اور پہنچ چومنے کا بیان کیا بگننگ اسلامی عدب کی شروع کی ہے ہاتھ اور پہنچ چومنے بزرگوں کا کیا اس کا مطلب کہ اسلامی عدب کی ابتداء بزرگوں کی تعظیم سے شروع ہوتی ہے بزرگوں کی تعظیم سے ہاتھ پہنچ چومنے سے امام بخاری نے باب نمبر چار سو چوالیس قائم کیا ہاتھ چومنے پہلی حدیث پھر دوسری حدیث قائم کی پہلی صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومیں اب امام بخاری کو خیال آیا کہ کہیں لوگ کل کو یہ نہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ چومنا تو سنت ہوئے صحابہ چومتے تھے لیکن اب حضور علیہ السلام کے تو نہیں تم چومتے تو کیا حضور علیہ السلام کے علاوہ بھی ہاتھ چومنا کسی عورت کا ثابت ہے تو دوسری حدیث امام بخاری لائے کہ تابعین نے صحابہ کے ہاتھ چومیں اس امام حدیث کا اپنا انداز دیکھی یہ فہم پہلی حدیث لائے صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومیں دوسری حدیث لائے کہ تابعین نے صحابہ کے ہاتھ چومیں تیسری حدیث پھر لائے کہ تابعین اور صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ چومیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ حضور کے ہاتھ چومنا بھی سنت صحابہ کے ہاتھ چومنا بھی سنت اور اگلی نسلوں کے ہاتھ چومنا بھی سنت سنت یہ باب نمبر چار سو چوالیس اب اگلا باب امام بخاری نے قائم کیا باب نمبر چار سو پنتالیس العدب المفرد میں باب نمبر فور فورٹی فائم اور یہ باب کا عنوان کیا ہے امام بخاری کا باب التقبیل الرجل پاؤں چومنے کا باب اب ہاتھ چومنے کو بیدت بنا دیا گیا اور پاؤں چومنے کو شرک اور سجدہ بنا دیا گیا کتنا فرق آ گیا زمانے کے ساتھ یہ عقیدہ امام بخاری کا تھا اور یہ عقیدہ آج کا ہے کہ ہاتھ چومنے بیدت ہو گئی اور پاؤں چومنے مازالہ شرک اور سجدہ بنا دیا گیا امام بخاری نے باب قائم کیا تقبیل الرجل کا اور اس میں امام بخاری دو روایتیں لائے ایک روایت اسی طریق پر لائے کہ صحابہ اکرام نے آقا علیہ السلام کے دست اکدس بھی چومے اور قدم این شریف این بھی چومے انہوں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور آقا کے قدم بھی چومے پھر خیال آیا کہ کہیں لوگ اب قدم چومنے تک کو صرف حضور تک محدود نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم اگلی حدیث لائے صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ اور پاؤں چومے ایک صحابی نے صحابی کے ہاتھ اور پاؤں چومے یہ حدیث لائے ہیں اور پھر یہ حدیث صرف امام بخاری نہیں لائے امام ابو دعود لائے ہیں سیاستہ میں سنو نبی دعود میں امام بخاری اس کو تاریخ القبیر میں بھی لائے ہیں امام ابن ابی حاتم الجرو تعدیل میں بھی لائے ہیں اور اس طرح دیگر آئیمہ بھی یہ کتاب اب مختلف اپنی کتب میں یہ سب حدیثیں لائے ہیں اب جب میں نے یہ ابواب کھولے تو اس کی چاروں کی چاروں حدیثیں البانی صاحب نے نکال دی تھی چونکہ ہاتھ پاؤں چوبنا ان کے عقیدے میں جائز نہیں اب وہ خواہ امام بخاری ہو خواہ امام بخاری کا کوئی شیخ ہو انہوں نے وہ سب حدیثیں الادب المفرد سے نکال کے عدب المفرد کو صحیح کر دی آپ انکوریکٹ تھی رانگ تھی نو ہی کریکٹڈ اٹ اب یہ صحیح ہو گئی یہ ہے ان کی تخریج کی سطح جن کو بعض ہمارے احباب محدث آزم بناتے ہیں ان کا نیار یہ ہے جو حدیث عقیدے کے خلاف ہے صحیح ہے جو حدیث عقیدے کے خلاف ہے موضوع نکال دو جو عقیدے کے مطابق ہے یا عقیدے کے موضوع پر نہیں ہے وہ صحیح ہے جہاں ان کے عقیدے پر زد پڑتی ہے وہ خراب ہے اب میں یہاں ایک علمی بات کرنا چاہتا ہوں محدث آزم صاحب سے وفات پا گئے اب تو شاید عیات نہیں ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یا ان کے ماننے والے جو محدث آزم سمجھتے ہیں کوئی ان سے پوچھنا چاہتا ہوں چلو بھئی حدیث تو نکال دیں آپ کو امام بخاری سے زیادہ بڑا محدث نظر آیا البانی صاحب کہ جس سنت کو انہوں نے سیور حسن سمجھا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ ضعیف اور موضوع ہے البانی صاحب سمجھ گئے پندرہ سو سال کے بعد آپ نے یہ تو سمجھا کہ یہ امام بخاری سے بڑے محدث ماز اللہ آگئے اور سنت پر جرہ کی اور تنقید کی اور سنت میں زوفتہ نکال دیا تو یہاں تک تو بات آپ کرنے گے میں اسے ایک اگری بات کرنا چاہتا ہوں حدیث لانا اس کا تعلق تو ہوتا ہے سنت کے ساتھ مگر بعد قائم کرنا اس کا تعلق محدث کے عقیدہ کے ساتھ ہوتا ہے بات سمجھیں محدث اور امام اگر کوئی حدیث لائے تو حدیث پر جرہ ہو سکتی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اس کی سند حسن ہے اس کی سند میں دعف ہے وہ ضعیف ہے یہ مرسل ہے یہ مودر ہے یہ مکتو ہے یہ مرفوع ہے یہ مسند ہے یہ منقطع ہے یہ منکر ہے یہ متوق ہے حدیث کی سند پر آپ سو باتیں کر سکتے ہیں غلط کریں یا صحیح کریں اس کو نکالیں یا رکھیں مانیں یا نہ مانیں یہ بحث ایک الگ ہے تو محدث مگر جب باب قائم کرتا ہے اور عنوان لاتا ہے اور اس کے تحت حدیث لاتا ہے تو ترجمت الباب قائم کرنا اور حدیثیں لا کر اس کا عنوان قائم کرنا یہ محدث کا عقیدہ اس کا مسئلک اس کا مشرب ہوتا ہے اور اسے ثابت کرنے کے لیے حدیثیں لاتا ہے محدث اب حدیث صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف ہو یہ الگ بحث ہے مگر جب ترجمت الباب قائم کر دیا جب جب تر قائم کر دیا جب عنوان بنا دیا تو عنوان بتاتا ہے کہ یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا ارے حدیث کی سند تو البانی صاحب نے ضعیف سمجھ کے غلط تھی ضعیف سمجھنا غلط تھا وہ امام بخاری سے بڑا جرہ و تعدیل کا عالم کوئی نہیں ہو سکتا امام بخاری سے بڑا سند کا عالم کوئی نہیں ہو سکتا امام ابو دعوت سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا امام مسلم اور ترمزی سے بڑا نہیں ہو سکتا چلو سند تو آپ نے جرہ کر کے نکال دی اس کا دواب کیا دوگے کہ امام بخاری نے تو صرف حدیثیں نہیں لائے امام بخاری نے تو باب قائم کیے تھے باب و تقبیل الیت اور باب و تقبیل رجل دو الگ باب ہاتھ چومنے کا باب اور پاؤں چومنے کا باب چومنے کا باب یہ بات تو اظہر من الشمس ہو گئی کہ امام بخاری کا عقیدہ تھا کہ ہاتھ اور پاؤں چومنا سنت ہے اب امام بخاری کے عقیدے وہ کہاں سے نکال کے پھینکیں گے وہ کہاں نکال کے پھینکیں گے امام بخاری کا عقیدہ وہ باب تو قائم ہے وہ تو موجود ہے کس کس کو نکالیں گے تو گویا امام بخاری کے عقیدے کو غلط کہا تو پھر حق پہنچتا ہے بخاری بخاری کا نام لینا تو وارثان ہے امام بخاری کون ہوئے البانی صاحب ہوئے یا ہم ہوئے جو ان کے لیے دفاع کر رہے ہیں جنگ کر رہے ہیں یہ میں نے کہا چونکہ بات ہوئی تو محدث اعظم صاحب کا قصہ بھی سنا دوں